حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی کنیت ابو بکر ہے آپ کی کنیت ابو بکر ہونے کی درز زروجوہات بیان کی جاتی ہیں عربی زبان میں علبکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں جس کے پاس اونٹوں کی کسرت ہوتی یا جو اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیبر معاملات میں بہت ماہر ہوتا عرب لوگ اسے فبو بکر کہتے تھے آپ کا قبیلہ بھی بہت بڑا اور مالدار تھانیز اونٹوں کے تمام معاملات میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے اس لئے آپ ہی ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے عربی زبان میں ابو کا معنی ہے والا اور بکر کے معنی اولیت کے ہیں پس ابو بکر کے معنی اولیت والا ہے چونکہ آپ اسلام لانے مال خرچ کرنے جان لٹانے الغرز عمت محمدیہ میں ہر معاملے میں اولیت رکھتے ہیں اس لئے آپ کو ابو بکر یعنی اولیت والا کہا گیا آپ کی کنیت ابو بکر ہونے کی درز زیر وجوہت بیان کی جاتی ہیں آپ کی کنیت ابو بکر اس لئے ہے کہ آپ شروعی سے خسائل حمیدہ رکھتے تھے آپ کے دو لقب زیادہ مشہور ہیں اترک صدرک اترک پہلا لقب ہے اسلام میں سب سے پہلے آپ کو اسی لقب سے ہی ملقب کیا گیا حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ صدرک کا نام عبداللہ تھا حضرت سیدہ عائشہ صدقہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی رسول اللہ اور صحابہ کرام علیہم الرزوان صحن میں تشریف فرما تھے اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ صدرک تشریف لے آئے تو حضور نبی کریم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ عبداللہ کو دیکھ لے حضرت سیدنا ربیہ بن کب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ صدرک کا اسلام آسمانی وحی کی مانند تھا وہ اس طرح کے آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جو بہیرہ نامی راہی کو سنایا اس نے آپ سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو فرمایا مکہ سے اس نے پھر پوچھا کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو فرمایا قریش سے پوچھا کیا کرتے ہو فرمایا تاجر ہم وہ راہت کہنے لگا اگر اللہ تعالی نے تمہارے خواب کو سچا فرما دی تو وہ تمہارے قوم میں ہی ایک نبی مبوس فرمائے گا اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہو گئے اور وصال کے بعد اس کے جانشین حضرت سیدنا عبداللہ صدرک نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا کسی کو نہ بتایا اور جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے یہی واقعہ بطور دلیل آپ کے سامنے پیش دیا یہ سنتے ہی آپ نے حضور نبی اکرم کو گلے لگا لی اور پیشانی چونتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبوگ نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچ رسول ہیں آپ کے والد محترم کا نام عثمان بن عمر بن عمرو بن قب بن ساد بن تیم بن مرہ بن قب ابن لیوی بن غالب بن فہر کنیت ابو کحافہ ہے آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور راکی بیعت کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیت کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے آپ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی آپ کی والدہ محترمہ کا نام سلمی بن سخر بن عمر بن قب بن ساد بن تیم بن مرہ ہے کنیت ام الخیر ہے آپ حضرت ابو بکر صدیت کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں ابتدائے اسلام میں ہی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف بے اسلام ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں جمادی اس ثانی تیرا ہجری میں وفات پائی حضرت ابو بکر صدیت کی ازواج بیویوں کی تعداد چار ہے آپ نے دو نکاح مکہ مکرمہ میں کے اور دو مدینہ منورہ میں ان ازواج سے آپ کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہوئیں جن کی تفصیل در جزیل ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیت کا پہلا نکاح پوریش کے مشہور شخص عبدالعزی کی بیٹی ان قتیلہ سے ہوا اس سے آپ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ سما پیدا ہوئیں آپ کا دوسرا نکاح ان رومان زینب بن تعمیر بن عویمر سے ہوا ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبدالرحمن اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیت کا پیدا ہوئیں سیدنا صدیت اکبر نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا ان سے آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ان قصوم پیدا ہوئیں آپ نے چوتھا نکاح سیدہ اسما بنت امیس سے کیا یہ حضرت سیدنا جعفر بن عبی طالب کی زوجہ تھی جنگ موتا کے دوران شام میں حضرت سیدنا جعفر کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیت نے ان سے نکاح کر لی حج تلویدہ کے موقع پر ان سے آپ کے بیٹے محمد بن عبی بکر پیدا ہوئے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیت نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضہ نے آپ سے نکاح کر لی اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن عبی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی حضرت سیدنا ابو بکر صدیت کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا حضرت ابو بکر صدیت خود بھی صحابی ان کے والد حضرت ابو خوافہ بھی صحابی آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ حضرت عبدالرحمن اور حضرت محمد بن عبی بکر بھی صحابی آپ کے پلتے بھی صحابی آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ آئیشہ حضرت سیدہ آسماء اور حضرت سیدہ انکسوم بن طبی بکر بھی صحابیات اور آپ کے نو سے بھی صحابی ہوئے حضرت سیدنا موسیٰ بن اقبا سے روایت ہے کہ ہم صرف چار ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف با اسلام ہوئے اور شرخ صحابیت پایا اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرخ صحابیت حاصل کیا ان چاروں کے نام یہ ہیں ابو قحافہ عثمان بن امگ ابو بکر عبداللہ بن عثمان عبدالرحمن بن عبی بکر محمد بن عبدالرحمن حضرت سیدنا ابو بکر سے دیکھنے آپ کی حیات تیبا سے لے کر اپنی وفات تک کبھی بھی اہل بیٹ کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی آپ کی اہل بیٹ سے یہ خصوصی محبت آپ کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی رہی اور آپ نے اہل بیٹ سے ایک مضبوط رشتہ دار قائم فرمائی جس کی تخصیل یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی لادلی شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح آٹھ باست نبی شوال المکرم میں اپنے مہبوب آقا سے کیا آپ کی زوجہ محترمہ و ملمومنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارس اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ سما بنت امیس یہ دونوں والدہ کی طرف سے بہن تھیں ان کی والدہ محترمہ کا نام ہند بنت آف ہے اور انہیں خلا بنت آف بھی کہا جاتا ہے یوں اس مبارک رشتے سے آپ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہمزل ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنے گرد فیلی ہوئی گمراہیوں غلط رسوم واو رواج اخلاقی واو معاشرتی برائیوں سے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اوصاف حمیدہ سے بھی متصف تھے آپ کے عالم حسن و کمالات اور خوبیوں کی بنا پر مکہ مکرمہ اور اس کے قرب واو جوار میں آپ کو محبت واو عزت کی نگا سے دیکھا جاتا تھا حضرت سیدنا سلمان بن یاسار سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اچھی خصلتیں تین سو ساٹھ ہیں اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں حضرت سیدہ انیسہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بننے کے تین سال پہلے اور خلیفہ بننے کے ایک سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے محلے کی بچیاں آپ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آ دیں آپ ان کی دلجوئی کے لئے دودھ دو دیا کرتے تھے جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں آپ ہمیں دودھ دو کر نہیں دیں گے آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں اب بھی میں تمہیں دودھ دو کر دیا کروں گا اور مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ ان بچیوں کو دودھ دو کر دی کرتے تھے عام حالات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت ہی نرم مزاج تھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سختی خفدی اور غصے سے تو آشنا ہی نہیں ہیں دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ بات کرتے مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے مدینہ منورہ کے یہودیوں اور منافقوں کی تنزیہ باتوں پر تو آپ شدید حصے میں آتے ہی تھے مگر اگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی انہیں آقا کی بارگاہ میں بے ادبی کا حلقہ سب ہی شعبہ ہوتا تو اس پر سخت ردعمل کا اظہار فرما دے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے پہلے ایک بار آپ شان میں نازبہ کلمات کہہ دئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جاگ رہے بعد میں آپ نے حضور نبی اکرم کو سارا ماجرہ سنایا تو آپ نے پوچھا اے ابو بکر کیا واقعی تم نے ایسا کیا ارز کیا جی ہاں فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا ارز کیا یا رسول اللہ اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سرقلم کر دیتا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیعت خلافت کے دوسرے روز کچھ چادرے لے کر بازار جا رہے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق نے دریافت کیا کہ آپ رضی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں فرمایا بگرز تجارت بازار جا رہا ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق نے ارز کیا اب آپ رضی یہ کام چھوڑ دیجئے اب آپ لوگوں کے خلیفہ امیر ہو گئے ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو پھر میرے حلواؤ یا کہاں سے کھائیں گے حضرت سیدنا عمر فاروق نے ارز کیا آپ واپس چلئے اب آپ کے یہ اخراجات حضرت سیدنا ابو عبیدہ تک کریں گے پھر یہ دونوں حضرات حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا آپ حضرت سیدنا ابو بکر سترک اور ان کے حلواؤ یال کے واسطے ایک اوسط درجے کے مہاجر کی خوراک کا اندازہ کر کے روزانہ کی خوراک اور موسم گرما واؤ سرما کا لباس مقرر کیجئے لیکن اس طرح کی جب پھٹ جائے تو واپس لے کر اس کے عوض نیا دے دیا جائے